موسیقی جو ہیشیہ وستی سے لے کر خوراستان اور اناتولیا تک پھیلے ہوئے تھے منگولوں تلے رونڈے جاتے ہیں مگر اس وقت اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ مسلمان تہذیب جو اس وقت اپنے آخری سانس لیتی دکھائی دیتی ہے پچاس سال کے عرصے میں انشاءاللہ دوبارہ اٹھ کر ایک ایسی شاندار تہذیب بنائے گی کہ جو رہتی دنیا تک اس کے نشان اس کا نام اس کا جلال اور جمال قائم رہے گا موسیقی منگول خاصی حد تک ایشیا وستی اور سنٹرل ایشیا مہوراون نہر کے علاقوں میں مسلمان تو ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود بہت سارے گروہوں کے فتنے ابھی تک مسلمان دنیا کے لیے باقی تھے ان کے اسلام لانے کے باوجود بھی یہ وحشی اور اجٹ قوم تھے اور تہذیب و تمدن سے بہت دور اسی طرح ایک غیر معمولی واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایشیا وستی سے ایک ترک طبیلہ نکلتا ہے اور منگولوں کے خوف سے دربدر ہو کے پورے خوراستان، ایران اور ان علاقوں میں پناہ کی تلاش میں پھر رہا ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے کہ پناہ کے لیے سلجوک سلطان علاودین سلجوک کے علاقے میں داخل ہوا جائے منگولوں کے خوف سے اپنی جان بچا کر بھاگنے والا یہ چھوٹا سا ترک قبیلہ جب سلجوک علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک میدان جنگ میں گھمسان کا رن پڑا ہوتا ہے ایک چھوٹی فوج ایک بہت بڑی فوج کے نرگے میں ہوتی ہے اور یہ قریب ہوتی ہے کہ چھوٹی فوج کو مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے اپنی دینی اور اسلامی غیرت سے بچین ہو کر بغیر یہ جانے کہ لڑنے والی فوجیں کون سی ہیں یہ چھوٹا قبیلہ فیصلہ کرتا ہے کہ کمزور فوج کا ساتھ دے گا اور پہاڑی سے اتر کر جنگ میں شریک ہو جاتا ہے اس غیر متوقع مدد کی وجہ سے وہ چھوٹی فوج فتحیاب ہوتی ہے اور وہ بڑی فوج یا مار دی جاتی ہے یا فرار کے رفتہ اختیار کرتی ہے جنگ کے بعد معلوم ہوتا ہے اس ترک قبیلے کو کہ جس چھوٹی فوج کے دفاع میں وہ آگے آئے ہیں اس کی قیادت بزاتے خود سلجوقی سلطنت کے سلطان علاؤدین سلجوق کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی مخالف فوج منگولوں کا ایک لشکر ہوتا ہے علاؤدین سلجوق اس غیر متوقع امداد سے اور اس ترک قبیلے کی مدد کی وجہ سے اس قدر مشکور ہوتے ہیں اس قدر اس کے احسان مند ہوتے ہیں کہ اس کو اپنے علاقے میں لے آتے ہیں اور ایک بہت بڑا صوبہ ان کے حوالے کر کر ان کو اس کا حکمران بنا دیتے ہیں قدرت کی طرف سے یہ غیر معمولی تائد اس قبیلے کو ملتی ہے جو وستی ایشیا سے جان بچا کر دربدر پھر رہا تھا اب سلجوق سلطنت میں اس کا اپنا علاقہ اور اپنی حکمرانی ہوتی ہے سلطان علاقہ دین سلجوق کے انتقال کے بعد یہ پوری سلطنت اس قبیلے کے پاس آ جاتی ہے اور اس کے ایک فرد عثمان کے نام سے جو حکومت قائم ہوتی ہے آئندہ چھ سو سال تک جو امت مسلمہ کی عزت اور عبرو کی دفع کرتی ہے اور پوری دنیا میں اپنی دہشت اور تھاک بٹھا کے رکھتی ہے اس کو آل عثمان یا خلافت عثمانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے خلفہ راشدین کے وقت سے لے کر اس چودبی صدی کے آغاز تک تمام سلیبی جنگیں جو لڑی گئیں اس میں یوروپین اور ویسٹن فورسز کسٹنطنیہ کی ذریعے مسلمان علاقوں میں داخل ہوتی تھی اور مسلمانوں سے ان کا تصادم شام اور اناتولیا کے علاقوں میں ہوتا تھا آل عثمان کے قائم ہونے کے بعد تاریخ میں یہ پہلا موقع آتا ہے کہ ایک ریورس انویجن شروع ہوتی ہے اس کے بعد کبھی بھی بازنٹینی مسلمان علاقوں پہ حملہ نہیں کرتے بلکہ مسلمان ان کے علاقوں میں داخل ہو کر کسٹنطنیہ بھی فتح کرتے ہیں اور تمام مشرقی یوروپ بھی مسلمانوں کے پاس آ جاتا ہے موسیقا موسیقا و بشی المؤمنین موسیقا 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 موسیقی 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 پار کر کے ایشین سائٹ سے مسلمان یورپ کی طرف جاتے ہیں اور گیلپولی کے مقام پر مسلمان لینڈنگ کر کے اپنا پہلا قلعہ قائم کرتے ہیں 1347 میں یورپ میں مشرق کی طرف سے مسلمانوں کا پہلا فٹ ہولڈ ایک غیر معمولی تاریخی واقعہ ہے آپ اگر تاریخیں نوٹ کریں تو یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان مغرب میں سپین سے نکالے جا رہے تھے مسلمانوں کی ریاستیں کمزور ہو چکی تھی اور عیسائی آہستہ آہستہ آئیبیرین پیننزولا اور ہسپانیا سے مسلمانوں کو دھکیل کر افریقہ کی طرف بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کی آخری ریاست غرناطہ ٹکی ہوئی تھی لیکن اس پر بھی بہت زیادہ دباؤ تھا اس زمانے کے یورپ میں تمام طرف فوکس اس بات پر تھا کہ مسلمانوں کو یورپ سے باہر نکال دیا جائے اور پوپ اور تمام یورپین بادشاہتوں کا فوکس مشرق کی طرف نہیں بلکہ مغرب میں مسلمان سلطنت یعنی اندلوسیہ میں موجود مسلمان ریاستوں کو تباہ کرنے پر تھا قدرت کا یہ عجیب کھیل تھا کہ جب ایک طرف مسلمان سپین میں کمزور ہو رہے تھے تو دوسری طرف اناتولیا کے رستے مسلمانوں کو یورپ میں داخلے کا راستہ بیا جا رہا تھا تھرٹین ایٹی نائن میں عثمانی ترک سلطان مراد کی قیادت میں البانیا پہ یہ الغار کرتے ہیں اور البانیا کی جنگ کے دوران جو سب فورسز کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں سلطان مراد شہید ہو جاتے ہیں اور این میدان جنگ میں ان کے بیٹے بائیزید یلدرم تخت پر